مرفوعات فائل کے فیل کو حضف کرنا جائز ہے جب قرینہ قائم ہو اور واجب ہے کب جبکہ آگے اس کے تفسیر آ رہی ہو مالانا اور کبھی کبار فیل اور فائل دونوں کو حضف کر دیا جاتا ہے جبکہ قرینہ موجود ہو جوازن جو کہتے ہیں فائل کو حضف کرنا فائل کے فیل کو حضف کرنا جائز ہے مالانا اور یہ جائز ہے کب جبکہ قرینہ موجود ہو اور یہ قرینہ سوال محقق بھی ہو سکتا ہے اور سوال مقدر بھی ہو سکتا ہے جیسے شیر کے اندر سوال مقدر تھا لیوب کا یزید چاہیے کہ رویا جائے یزید پر سوال پیدا ہوا مئیب کی ہی کون اس پر روئے تو بتلایا تھا زارعن زارعن کے روئے اس پر ایسا شخص ایسا شخص جو آجز اور لاچار ہے لخصومتن لام بمانے وقت کے ہے وقت خصومتن جو آجز اور لاچار ہے جھگڑے کے جھگڑے کے وقت تو شخص آجز آجز اور لاچار ہے اسے رونا چاہیے کیونکہ وہ ایسے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا اور نیز کون اس پر روئے مختبیت ان بھئی بغیر تعلق اور وسیلے کے بغیر تعلق کے سوال کرنے والا اس لئے کہ وہ بغیر تعلق کے بھی لوگوں کی کیا کیا کرتا تھا لوگ تو عام طور پر تعلق کی وجہ سے مدد کرتے ہیں بغیر تعلق کے کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا کوئی جان پہچان ہے یا عزیز ہے یا رشتہ دار ہے وغیرہ تو تب اس کی مدد کرتے ہیں جان پہچان نہ ہو تو کوئی اس کی مدد نہیں کرتا لیکن وہ تو لوگ عام طور پر مدد جو کرتے ہیں کسی تعلق کی وجہ سے کرتے ہیں بغیر تعلق کے عموماً کوئی کسی کی مدد جبکہ وہ ایسا شخص تھا جو بغیر تعلق کے بھی لوگوں کے ضرورت مندوں کی کیا کرتا تھا مصیبت میں مختلاب لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا تو لہذا مختبط بغیر وسیلے کے بغیر تعلق کے سوال کرنے والے کو اس پر کیا کرنا چاہیے رونا چاہیے وَمِمَّا مِمَّا مِمِّن میں نے بتلایا تھا وہاں نا سببیہ ہے سببیہ ہے اور ماں آگے کیا ہے مصدریہ ہے تو کیا عبارت بن گئی وَمُخْتَبِطٌ بِسَبَبِ مِن کی جگہ کیا لگا دیا بِسَبَبِ اِطَاحَةِ طَوَائِحِ طوائح خائل تھا تُطِحُ کا تو ماں کی جب ماں مصدریہ آیا تو تُطِحُ کس کے معنی میں ہو گیا ماں تُطِحُ اطاحہ کے معنی میں ہو گیا اور اطاحہ مصدر کی کیا کی جاتی ہے اپنے خائل کی طرف اضافت کر دی جاتی ہے بھئی تو اطاحت بِسَبَبِ اِطَاحَةِ طَوَائِحِ وَسَبَبْ حَلَاقْ کرنے حوادیثات کے حالات کرنے کی وجہ سے حوادیثات کے وہی کس چیز کو حالات کر کیا انہوں نے کس چیز کو حالات کر کیا بتلایا مفہول محضوف ہے اِمَّا لَهُ اس کے مال کو حوادیثات نے اس کے مال کو حلاق کر دیا تو حوادیثات کے اس کو مال کو حلاق کرنے کی وجہ سے اب وہ سوال کر رہا ہے بغیر کسی بغیر وسیلے کے اگر حوادیثات اس کے مال کو حلاق نہ کرتے تو وہ سوال کرتا اس کے پاس تو اپنا مال موجود تھا تو بس تو وہ حوالیتات کی وجہ سے اس کا مال حلاق ہوا اور اب وہ سوال کر رہا ہے اور سوال بھی کس کے بنا پر کر رہا ہے بغیر کسی بغیر تعلق کے سوال کر رہا ہے اور اس کی ضرورت کون پوری کرتا تھا یزید تو لہذا اس پر اس کو اظہار غم کرنا چاہیے اور وجوباً حضب کریں گے اس قسم کی مثالوں میں یہ اصل میں کلام کیا ہے تو یہاں ان کے بعد استاجارہ کا محضوف ہے اور آگے استاجارہ کا اس کی کیا کر رہا ہے تفسیر کر رہا ہے تو یہاں پر استاجارہ کو اول کو حضب کرنا واجب واجب ہے مالا نا سمجھ میں آیا واجب کیوں ہے کیونکہ اگر اس کو حضب نہیں کریں گے ذکر کریں گے تو اس صورت میں مفسر یعنی تفسیر کا لغو ہونا لازم آئے گا تفسیر کس لئے لائے گئی کہ اس کے حضب کی وجہ سے کیا پیدا ہو گیا تھا ابحام وہ ابحام جو حضب سے پیدا ہوا اس کو کس کی ذریعے دور کیا گیا تفسیر تو جب آپ اس کو حضب ہی نہیں کریں گے ذکر کریں گے تو کوئی ابحام آئے گا جب ابحام ہی نہیں تو تفسیر لانے کی ضرورت ہے تو تفسیر لانے کی ضرورت ہی نہیں ہاں تو یہاں پر ابحام آیا حضب کی وجہ سے اور جہاں حضب کی وجہ سے ابحام آیا وہاں مفسر اور مفسر دونوں کا جمع کرنا جائز نہیں لیکن کبھی کبھا بغیر حضب کے کسی چیز کے اندر ابحام ہوتا ہے وہاں مفسر اور مفسر کو جمع کرنا جائز بغیر جیسے میں نے کیا کہا تھا اخی میں ابحام تھا کون ہے بھئی وہ تمہارا بھائی تو بتلایا کون ہے زید ابحام اگر ویسی موجود اور معنی میں تو پھر مفسر اور مفسر لا سکتے ہیں اخی ہے مفسر اور ای زیدن زید کیا ہے اس کی تفسیر تو مفسر مفسر دونوں آئے کیوں کیونکہ یہاں ابحام حضب کی وجہ سے نہیں آ رہا تھا بلکہ ویسے اخی کے معنی میں کیا ہے ابحام ہے کہ کون ہے وہ بھائی سمجھ میں آیا اور یہاں ابحام کی سوی جاتے آیا اس تجارہ کے اپنے معنی میں کوئی ابحام نہیں لیکن جب آپ نے حضب کر دیا تو اب کیا ہوا ابحام آیا ابحام آیا کیا 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 بات پو رہی ہے تو آگے اس تجارہ کے ذریعے اس ابحام کو دور کیا گیا اور تفسیر لائی گئی اور میں نے بتایا تھا احادن کو مبتدہ بنانا جائز نہیں ہے آپ کہیں مبتدہ بنا لو اس لئے کہ یہاں ان حرف شرط ہے احادن پر داخل ہو رہا ہے اور ان کیا حرف شرط اور شرط ہمیشہ کیا ہوگی جملہ فعلیہ ہوگی یہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوگا اس لئے کہ شرط آتی ہے تعلق کے لئے اور تعلق ہوتی ہے زمانے میں اور زمانہ کس میں ہوتا ہے فعل میں لہذا حروف شرط کس پر داخل ہوں گے ہمیشہ فعل پر داخل ہوں گے تو اگر نہ بھی ہو تو محضوف نکالنا پڑے گا جیسے یہاں پر گئی اگلا سبق دیکھئے وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ ظَاهِرًا بَعْدَهُمَا فَقَدْ يَقُونُ فِي الْفَاعِلِيَةِ مِسْتُ ذَرَبَنِي وَاقْرَمَنِي زَيْدٌ وَفِي الْمَفْعُولِيَةِ مِسْتُ ذَرَبْتُ وَاقْرَمْتُ زَيْدًا وَفِي الْفَاعِلِيَةِ وَالْمَفْعُولِيَةِ مُقْتَلِقَئِين تنازے فیلین تنازے فیلین پہلے سمجھ لو بات کو اچھی طرح تنازے فیلین اس کو کہتے ہیں کہ دو فیل جھگڑا کریں دو ہوئے عزائز دو فیل جھگڑا کریں ایک ایسے اسم کے بارے کسی اسم ظاہر کے بارے میں اور اسم ظاہر بھی ان دونوں کے بعد آئے اسم ظاہر بھی کیا ہے ان دونوں کے دو فیل جھگڑا کر رہے ہیں کس کے بارے میں اسم ظاہر کے بارے میں ایک چاہتا ہے اسم میں میں عامل بنوں دوسرا چاہتا ہے اسم میں میں عامل بنوں اور وہ فیل کہاں آ رہا ہے ان دونوں کے بعد آ رہا ہے سمجھ میں آیا اسی کیا اگر دونوں کے بعد نہیں ہے صرف پہلے کے بعد ہے تو پھر تو عامل کون بنے گا پہلے ہی بنے گا تو جھگڑا ہو اس میں ظاہر میں ہو اور وہ اس میں ظاہر کہاں پر آئے ان دونوں کے تنازہ الفعلان تثنیہ کہا دو فیل دو نہیں دو سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں ان میں بھی تنازہ ہو سکتا ہے لیکن کم سے کم تنازہ کے لئے کتنے چاہیے ہیں تو وہ سورہ ذکر کر دی نہیں اس فیل کو ذکر کیا والا اور عامل بھی جھگڑا کر سکتے ہیں تنازہ کر سکتا ہے ان میں لیکن اصل عامل میں کون ہے فیل تو اصل کو ذکر کر دیا باقی کو اسی پر غیات کر لی سمجھ لیں تو تنازہ ہوگا دو افعال میں دو فیلوں میں تو کبھی کبھی تنازہ ہوگا فائلیت کے اندر یعنی پہلا فیل بھی چاہتا ہے کہ آگے آنے والا اس میں ظاہر میرے لئے فائل بنے دوسرا فیل بھی چاہتا ہے کہ آگے آنے والا اس میں ظاہر میرے لئے کیا بنے پہلا بھی فائل کا تقاضہ کرے گا ثانی بھی کس کا تقاضہ کرے گا فائل کا تقاضہ کرے گا کبھی دونوں کا تنازہ مقبولیت میں ہوگا یعنی پہلا بھی چاہے گا کہ وہ اس میں ظاہر میرے لئے مقبول بنے اور دوسرا چاہے گا کہ یہ اس میں ظاہر کیا ہو میرے لئے اور کبھی کبھی دونوں کا تقاضہ مختلف ہوگا پہلا چاہے گا مثلا میرے لئے فائل بنے اور دوسرا چاہے گا میرے لئے یا اس کا اکس کریں پہلا چاہے گا میرے لئے مقبول بنے اور ثانی کیا چاہے گا میرے لئے لکل کتنی صورتیں ہوئیں چار صورتیں ہوئیں اب یاد رکھو یہاں دو اختلافات ہیں مولانا دو قسم کے اختلاف ہیں اصل دو اختلاف ایک اختلاف ہے جواز اور عدم جواز کا اور ایک اختلاف ہے اولا خلاف اولا کا ایک اختلاف کس چیز کا ہے والا نا بے ہدایت انہ کی باتیں سنا رہا کوئی مشکل پیچھی دا باتیں نہیں کر رہا پہلا اختلاف کس چیز کا ہے جواز کا یہ اختلاف ہے جمہور کے درمیان اور امام فروا کے درمیان جمہور کے نزدیک مولانا پہلے کو عمل دینا بھی جائز دوسرے کو عمل دینا بھی بھئی جب تنازع فیلین ہو تو پہلے کو بھی عامل بنانا جائز دوسرے کو عامل بنانا بھی جائز ہے جمہور یہ کہتے ہیں دونوں کو عمل دے سکتے ہیں امام فروا فرماتے ہیں کہ پہلے کو بھی عمل دے سکتے ہیں دوسرے کو بھی عمل دے سکتے ہیں چھیک ہے لیکن وہ صورت جس میں پہلا کس کا تقاضہ کرے فائل کا اس صورت میں پہلے ہی کو عمل دیں گے دوسرے کو عمل دینا جائز ان کا مذہب سمجھ میں آیا وہ بھی کیا فرماتے ہیں پہلے کو بھی عمل دینا جائز دوسرے کو بھی عمل دینا لیکن وہ صورت جس میں پہلا کس کا تقاضہ کرے فائل کا وہاں دوسرے کو عمل دینا جائز بلکہ کس کو عمل دیا جائے گا پہلے ہی کو عمل دیا جائے گا ہر حال میں کیوں پہلے کوئی کیوں عمل دیں گے کہتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو دو خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور لازم آئے گی مثلا پہلا کس کا تقاضہ کر رہا ہے والا نا فائل کا دوسرا بھی کس کا تقاضہ کر رہا ہے بات چاہ رہی ہے پہلے کی پہلے کو کس کا تقاضہ کرنا چاہیے فائل کا دوسرا جس کا بھی تقاضہ کر رہا ہے مثلا آپ دونوں فائل کا تقالیہ کر رہے ہیں آپ نے کس کو عمل دیا امام فرہ کی بات چل رہی ہے امام فرہ فرماتے ہیں کہ پہلے کوئی سورت میں عمل دیں گے دوسرے کو عمل دینا اس لیے کہ اگر آپ ثانی کو عمل دے دیں جا کونسا زربنی و اکرمنی زیدن مثال میں نظر رکھو مالانا کتاب کے اندر جو ہے زربنی و اکرمنی زیدن پہلا کس چیز سے تقالیہ کر رہا ہے فائل کا تو یہ وہ امام فرہ اس میں اب اختلاف کریں گے آپ نے کس کو عمل دیا اکرمہ کو زربا چاہتا ہے زیدن میرے لئے فائل بنے اکرمہ چاہتا ہے زیدن میرے لئے فائل بنے امام فرہ فرماتے ہیں یہ وہ صورت ہے جس میں پہلا کس کا تقاضیہ کر رہا ہے فائل لہذا پہلے ہی کو عمل بنائیں گے دوسرے پر عمل بنانا جائز اس لیے کہ اگر آپ دوسرے پر عمل بنا دیں مثلا زیدن کو رفا کس نے دیا اکرمہ نینے تو پھر زربا کے اندر دو خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور لازم آئے گی یا تو زربا کے فائل کو سیرے سے ہی حضف ماننا پڑے گا کس کا فائل ہے یہاں ذکر ہی بھئے زیدن تو کس کا فائل بن گیا اکرمہ کا تو زربا کے اندر یا تو فائل کو اس کے فائل کو محضوب ماننا پڑے گا یا اس میں فائل کی ضمیر لانا پڑے گی کیا کرنا پڑے گی اور دونوں ہی جائز نہیں اس لیے کہ آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ فیل باقی ہو اور فائل کو حضف کر دیں یہ جائز تو پہلی فائل کو حضف کرنا جائز نہیں اور اگر ضمیر لے آئے تو ضمیر نے زربا کے اندر ہوا اور یہ ضمیر لوٹ دی ہے زید کو تو ضمیر پہلے آگئی اور مرجع بعد نہیں آیا تو اسمار قبلہ ذکر ہوا تو فائل کا حضف کرنا بھی جائز نہیں اور اسمار قبلہ ذکر بھی جائز نہیں اس لیے اس صورت میں جب پہلا فائل کا تقاضہ کرے تو پہلے ہی کو عامل بنائیں گے دوسرے کو عامل بنانا جائز بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو ورنہ تو دو خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور لازم آئے گی کیا یا تو فائل کو حضف کرنا پڑے گا یا فائل کی ضمیر لانا پڑے گی اور فائل کو حضف کرنا تو جائز نہیں ضمیر بھی لائیں گے تو پھر اس صورت میں کیا لازم آئے گا ازمار قبلہ ذکر بھی اور وہ بھی جائز نہیں تو فائل کو حضف کرنا بھی جائز نہیں اور ازمار قبلہ ذکر بھی جائز نہیں لہذا اس صورت میں وہ کہتے ہیں پہلے کو عامل بناو تاکہ آپ ازمار قبلہ ذکر سے بھی بچ جاؤ اور حضف سے بھی بچ جاؤ پہلے کو عامل بناو جمہور کہتے ہیں نہیں اس صورت میں ان چاروں صورتوں میں پہلے کو عامل بنانا بھی جائز دوسرے کو عامل بنانا بھی ہاں جب اس صورت میں ہم اگر ثانی کو عمل دیتے ہیں تو آپ نے کیا کہا تھا پہلے کے اندر دو خرابیوں میں سے خرابی یا کیا لازم آئے گا حضف فائد یا ازمار قبلہ کہتے ہیں ہم ازمار قبلہ ذکر کو اختیار کرتے ہیں کیونکہ حضف فائل تو کسی صورت میں بھی جائز تو پھر اس ضمیر لے آتے ہیں تو آپ نے کیا کہا کہ ازمار قبلہ ذکر لازم آیا جواب یہ کہ تنازع فیلین کے باب میں ازمار قبلہ ذکر جائز ہے بشرت تفسیر تنازع فیلین کے باب میں کیا جائز ہے مالانا ازمار قبلہ عمدہ کے اندر عمدہ کے اندر ازمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر اس باب کے اندر عمدہ کون ہوتا ہے کلام میں مسند عمدہ ہوتا ہے یا مسند علیہ عمدہ ہوتا ہے مسند علیہ تو ضارع باب پھیل یہ musند اور ہوا ضمیر اس کے اندر وہ کون ہے مسند علیہ سمجھ میں آیا تو مصنع دل عمدہ ہے اس عمدہ کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں ازمار قبلت ذکر کر رہے ہیں تو ازمار قبلت ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر کہ آگے اس کی تفسیر بھی آ جائے تو پہلے مالنا آگے ہوا آگیا اب پتہ نہیں اس ہوا سے کون مراد ہے آگے بتلا دیا گیا کہ اس ہوا سے کون مراد ہے زید مراد ہے تو دیکھو ازمار قبلت ذکر آیا اور کس میں آیا عمدہ کے اندر آیا اور کس شرط پر آیا تفسیر تو ازمار قبلت ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر اور شرط یہاں پوری ہے آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے مالنا تو لہٰذا یہاں پر ازمار قبلت ذکر ہر جگہ نہیں ہوتا یہ تنازع ہے فیلین کے باب میں ہے مثلا اور چند ایک جگہیں اور ہیں جہاں مرجے سے پہلے ضمیر آ جاتی ہے سمجھ میں آیا امام فررہ کے کیا استلاف کرتے تھے کہ وہ سورت جس میں پہلا فائل کا تقاضہ کرے تو ثانی کو عمل دینا جائز ورنہ تو دو خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور لازم آئے گی یا تو حضف فائل ماننا پڑے گا یا ازمار قبلت جواب ہم نے دیا تھا کہ نہیں یہ سورت میں بھی ثانی کو عمل دینا جائز اور اول میں ہم ضمیر مانتے ہیں کیونکہ حضف فائل ہم بھی کہتے ہیں جائز اور جو آپ نے کہا تھا ازمار قبلت ذکر لازم آئے تو جواب یہ ہے مہارا نا کہ یہ باب ہے تنازے فیلین اور تنازے فیلین کے بعد میں ازمار قبلت ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرتے اور یہاں پر بھی کیا ہے ازمار قبلت ذکر ہے عمدہ کے اندر اور آگے اس کی کیا آ رہی ہے تفسیر آ رہی ہے لہٰذا یہ جائز ہے یہ تو تھا اختلاف کس کا جمہور ایک طرف سارے نحوی ہیں اور ایک طرف سارے کون ہیں امام فرہ ہیں جمہور کا اختلاف ہوا امام فرہ اکثر نحوی ایک طرف ہیں اور امام فرہ ایک طرف ہیں دوسرا اختلاف ہے جواب اور اولا اور خلاف اولا کا مولانا جمہور میں پھر دو گروہ ہیں مولانا ایک بصرا کے نحوی ہیں ایک کوفہ کے نحوی ہیں دو شہر سے مولانا دونوں میں بڑے بڑے نخوی حضارات رہتے تھے تو کئی مسائل میں ان قابض میں اختلاف ہوتا تھا تو اس طرح دے فیلہنگ کے بعد میں بھی ان کا اختلاف ہے بھئی اس پر دونوں متفق ہیں بسری بھی کہتے ہیں پہلے تم یہ عامل بنا سکتے ہو اور دوسرے کو بھی کوفہ والے بھی کہتے ہیں پہلے کو بھی عامل بنا سکتے ہو اور دوسرے کو بھی عامل بنا سکتے ہو لیکن اولا کیا ہے بہتر کیا ہے کس کو عامل بنایا جائے پہلے کو یا اس میں اختلاف ہے جواز میں ادم ہے جواز میں اختلاف نہیں بلکہ کس میں اختلاف ہے اولا اختلاف ہے اولا بہترہ والے نحوی کہتے ہیں عامل دیا جائے گا ثانی کو عامل دیا جائے گا کس کو ثانی کو عامل دیں گے یہ اولا ہے بہتر ہے کہ ثانی کو عامل بناو اور کوفہ والے کہتے ہیں کہ پہلے کو حامل بنانا بہتر ہے دو دو دلیلیں دونوں کی دو دلیلیں دونوں کی ذکر کرتا ہوں مالانا بسرہ والے کیا کہتے ہیں کس کو حامل بنایا جائے گا دانی کو دو وجہ سے اول تو یہ کہ یہ بھئی دیکھئے دونوں فاصل جگڑا کر رہے ہیں کس کے بارے میں اس میں اس میں ظاہر کے بارے میں جگڑا کر رہے ہیں اور وہ اس میں ظاہر کہاں پر آ رہا ہے ان دونوں کے بعد آ رہا ہے تو اس میں ظاہر کے قریب کون ہے سانی قریب ہے کیا ہے سانی تو وہ کہتے ہیں سانی کو عمل دو کیونکہ یہ اس کے قریب ہے یہ اس کا پڑوسی ہے اور جو قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے کہ اس کو حامل بنایا جائے دلیل سمجھ میں آئے دوسری دلیل ابھی آپ نے چند دن قبل دابطہ پڑا کہ اصل بھی یہ ہے کہ فیل کے ساتھ فائل کو ملا ہوا ہونا چاہیے تو اگر ہم سانی کو عامل بنائیں گے تو سانی کے فوراً بات کیا آ رہا ہے اس میں ظاہر فائل آ رہا ہے تو فائل کیا ہوا فیل کے ساتھ ملا ہوا ہوگا فیل کیا ہوا فائل فیل کے ساتھ ملا ہوا ہوگا اور اگر آپ احسان نہیں کرتے کس کو عامل بناتے ہیں پہلے کو عامل بناتے ہیں اور درمیان میں تو پھر کیا آ رہا ہے فیلے آپ نے عامل کس کو بنایا پہلے کو اور تو وہ آگے فائل پہلے کے لئے بن گیا تو درمیان میں کون آیا فیلے ثانی آ گیا تو فیل فائل کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ درمیان میں فاصلہ آ گیا حالانکہ اصل کیا تھا کہ فائل کو فیل کے ساتھ ملا ہوا ہو تو دو دلیلیں ہوئیں ایک دلیل کیا ہوئی قربو جوار کی وجہ سوالانکہ قربو جوار کی وجہ سے ثانی کو عمل دیا جائے گا اور دوسری وجہ کہ اصل یہ ہے کہ فیل کو فائل کے ساتھ ملا ہوا ہونا ملا ہوا ہے بکوفہ والے نحوی کہتے ہیں کہ پہلے کو عامل بنایا جائے گا ان کی بھی دو دلیلیں دلیل اول ان کی یہ مالانا کہ یہ فیل پہلے آیا ہے لہذا یہ زیادہ حق دار ہے کہ اس کو عامل بنایا جائے گا کیا دلیل ہے وہ پہلے آیا ہے لہذا اس کا حق دی جو پہلے آیا ہے وہ پہلے اور دوسری دلیل کیا کہ بھئی اگر آپ ثانی کو حامل بناتے ہیں तو پہلے میں کیا ماننا پڑے گی ضمیر ماننا پڑے گی کیا کہتے ہیں اگر آپ ثانی کو کیا بنائیں حامل بنائیں تو پہلے میں کیا ماننا پڑے گی تو یہ کیا لازم آئے گا اضمار قبلہ ذکر لازم آئے گا لہٰذا پہلے کوئی عامل بنا دو تاکہ اضمار قبلہ ذکر سے ہم بچ جائیں اگرچہ یہاں پر جائز ہے اضمار قبلہ ذکر عمدہ میں بشرت تفسیر اس باپ کے اندر لیکن اس سے بچنا کیا ہے پھر بھی بہتر ہے بہتر یہ کہ اس سے بھی ہم بچ جائیں سمجھ میں آیا بھئی تو کوفہ والوں کی کتنی دلیلیں ہوئیں دو پہلی دلیل کیا پہلے کو عامل کیوں بنائیں گے کیونکہ وہ پہلے آیا ہے وہ زیادہ حق دار ہے دوسری دلیل کیا تاکہ ہم اضمار قبلہ ذکر سے بھی بچ جائیں دیکھئے بھئی وَإِذَا تَنَاظَعَ الْفِعْلَانِ ظَاہِرًا ظاہِرًا آئی اسمًا ظاہِرًا یہ صفت ہے مولانا ظاہِرًا کی اسم کی اسم موطوف اس کا محضوف ہے جب تنازو کریں جھگڑا کریں دو فیل کس میں جھگڑا کریں اسمیں ظاہر میں بَعْدَهُمَا اور وہ اسمیں ظاہر کہاں پر آئے مولانا ان دونوں کے بَعْدَ آئے فَقَدْ يَكُونُ فِي الْفَاعِلِيَتِ تو یہ تنازو کبھی تو فاعلیت میں ہوگا یعنی دونوں فیل کیا چاہتے ہیں کہ وہ اسمیں ظاہر ہمارے لئے جسو زَرَبَنِي وَأَقْرَمَنِي زَيْدٌ زَرَبَنِي یہ فائل کا بھی تقاضی کرتا ہے زَرَبَا فائل کا بھی تقاضی کرتا ہے اور محفول کا بھی اور محفول یاد امیر ساتھ آگئی اَقْرَبَا یہ فائل کو بھی چاہتا ہے اور محفول کو بھی اور محفول اس کے ساتھ یاد امیر آگئی اَقْرَبَا فائل باقی ہے آگئے زَيْدٌ آیا زَرَبَا چاہتا ہے میرا فائل بنے اَقْرَبَا چاہتا ہے میرا تو یہ تنازو کس چیز کے اندر ہے فائلیت میں ہے دونوں فائل ہونے کا تقاضی اس کے بنانے کا تقاضی وَفِلْ محفولیتی اور کبھی تنازو کس میں ہوگا مالا نا محفولیت میں ہوگا یعنی پہلا بھی تقاضی کرے گا کہ میرے لئے محفول بنے اور ثانی ورث کیا تقاضی کرے گا کہ میرے لئے جیسے زَرَبَتُ وَأَقْرَمْتُ زَيْدًا بھئی زَرَبَا میں نے بتلایا فائل کا بھی تقاضی کرے گا اور محفول کو بھی چاہے گا اور دیکھو زَرَبَتُ تُو بون زمیر ساتھ ملے ہوئی فائل آ گیا اب یہ صرف کیا رہ گیا اس کا محفول اَقْرَمْتُ اَقْرَمَا بھی فائل بھی چاہتا ہے اور محفول بھی اور ثون زمیر ساتھ آگے فائل آ گیا اب کون رہ گیا محفول تو آگے زَرَبَا چاہتا ہے میرے لئے محفول بنے اور اَقْرَمَا چاہتا ہے میرے لئے تو تنازو آیا محفولیت کے اندر وَفِلْ فَائلِيَّتِ وَالْمَفْحُولِيَّتِ اور کبھی تنازو کس میں ہوگا فائلیت فائلیت اور محفولیت میں مختلفینی اسحار میں کہ وہ دونوں فیل مختلف ہو اسحاری حال ہے مرانا کسے فعلانی سے کسے وہ جو دو فیل ہیں اسحار میں ہوں گے کیا ہوں گے مختلف ہوں گے مختلف کیا یعنی تقاضے میں مختلف ہوں گے مرانا ایک فائل کا تقاضہ کر رہا ہے تو دوسرا کس کا تقاضہ کر رہا ہے اس اس میں ظاہر کو ایک فائل بنانے کا تقاضہ کر رہا ہے اور دوسرا مفہول بنانے کا تقاضہ کر رہا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو کبھی تنازو ہوگا فائلیت اور مفہولیت میں اس حال میں کہ وہ دونوں فیل تقاضے کے اندر مختلف ہوں گے یعنی ایک فائل ان کے تقاضہ کر رہا ہے اور دوسرا اس اس میں ظاہر کو مفہول بنانے کا تقاضہ کر رہا ہے اور اس کی پھر دو صورتیں یا تو پہلا فائد کا تقاضی کرے گا اور ثانی کس کا مخبول کا یا پہلا مخبول کا تقاضی کرے گا اور ثانی کس کا تقاضی کرے گا سمجھ میں آیا دیکھا صاحب کافیہ نے مختصر لفظوں میں طویل مسئلہ آپ کو سمجھایا صاحب کافیہ بڑے تھوڑے الفاظ لاتے ہیں اور بڑا لمبا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں اب یہ نہیں کہا کہ کبھی پہلا فائل کا تقاضی کرے گا دوسرا مخبول کا اور کبھی پہلا مخبول کا اور دوسرا فائل کا بس مختلف ہے اس میں دو صورتیں کٹھی آگئیں بھئی اس کی مثال نہیں ذکر کی صاحب کافیہ نے پہلے دو صورتوں کی مثال ذکر کی تھی دونوں کس کا تقاضی کر رہے ہیں اور دونوں کس کا تقاضی کر رہے ہیں لیکن وہ دو مثالیں جن میں پہلا فائل کا تقاضہ کرے اور دوسرا مفہول کا یا پہلا مفہول کا تقاضہ کرے اور دوسرا اس کی مثالیں ذکرنے کی اس لئے کہتے ہیں مثالیں ذکرنے کی کہ وہ آسان ہیں وہ آسان ہیں انہی دو مثالوں سے جو انہوں نے ذکر کی آپ بقیہ دو صورتیں بھی بنا سکتے ہیں کس طرح کہ پہلا کس کا تقاضہ کرے فائل کا پہلی مثال میں سے پہلا فیل پکڑ لو اور دوسرا کس کا تقاضہ کرے محفول کا تو اگلے میں سے دوسرے کو پکڑ لو اکرم تو زاربانی و اکرم تو زیدن زیدن جو بھی صورت بنائے بھائی پہلے فامل دیں دوسرے کو اور اگر آپ چاہتے ہیں کیا چوتھی صورت کے پہلے محفول کا تقاضہ کرے اور دوسرا فائل کا تو دوسری مثال میں سے پہلے کو پکڑ لو پہلے فیل کو اور پہلے مثال میں سے کس کو پکڑ لو دوسرے فیل سمجھ میں آیا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو مختلفین حال بن گیا فعلین سے جو کلام سے مفہوم ہو رہا ہے جو کلام سے مفہوم ہو رہا ہے کیا کلام کیا تھا فَقَدْ يَكُونُ فِي الْفَاعِلِيَّةِ وَالْمَخُولِيَّةِ مختلفین کبھی کبھا تناظر فعلین کس کے اندر ہوگا فعالیت اور مفہولیت میں تو فعلین کا یہاں پر آگیا مالا وَيَفْتَارُ الْبَسْرِيُونَ بھئی یہ بسریون پڑھتے ہیں بسریون وَيَفْتَارُ الْبِسْرِيُونَ سمجھ میں آیا بسریون تو یہ ہے بسریون مجھے بسریون پر سام ہے بسرا ہے نا بسرا تو کیا ہونا چاہیے بسریون ہونا چاہیے بسریون ہونا چاہیے میں بسریون پڑھوں وجہ اس کی یہ مجھے بسریون پڑھتے ہیں وجہ یہ کہ بسرا ایک شہر کا بھی نام ہے اور ایک علاقے کا بھی نام ہے جیسے مولانا لاہور مولانا لاہور کس کا نام ہے؟ شہر کا نام اور سند کہلو سند یہ کسیت کا نام ہے؟ ایک پورے علاقے کا نام ہے سمجھ میں آیا؟ شہر ہے یہ؟ نہیں یا یہ مثال اور مثال بھی بنا لو لاہور مولانا شہر کا نام ہے اور سواد یہ علاقے کا نام ہے سواد کوئی شہر نہیں ہے سمجھ میں آیا؟ سواد کیا ہے؟ ایک علاقے کا نام ہے تو اب اس علاقے میں جو رہے گا اس کو کیا کہیں گے؟ سوادی اور اس لاہور کے اندر جو رہے گا اس لاہور کو علا ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ لاہوری اب تو یہ تو نام الگ الگ ہیں لیکن بسرا جو ہے ایک ہی نام ان دونوں کا ہے ایک شہر کا نام بھی کیا ہے؟ بسرا ایک علاقے کا نام بھی کیا ہے؟ بسرا تو اب اس علاقے کے رہنے والے کو بھی کہنا پڑے گا بسری اس شہر کے اندر رہنے والے کو بھی کیا کہنا پڑے گا بسری تو جب آپ کسی کو بسری کہیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اس شہر والا مراد ہے یہ اس علاقے والا مراد ہے تو دونوں میں فرق کرنے کے لئے جو علاقے والے ان کو کیا کہتے ہیں بسریون اور جو شہر والا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بسریون سمجھ میں آیا ان دونوں میں فرق اچھی طرح بات سمجھ میں آگئے وَيَفْتَارُ الْبِسْرِيُّونَ اَعْمَالَ الثَّانِي اور پسند کرتے ہیں اخترجیح دیتے ہیں بسرہ کے نحوی کس کو ثانی کو عمل دینا وَالْقُوفِيُّونَ الْأَوَّلَى اور کوفا والے ترجیح دیتے ہیں کس کو اول کو عمل دینے کو فَإِنْ آمَلْتَ جی اب یہ صورت شروع ہے والا نا آپ کس کو عامل بنائیں ثانی کو عامل بسرہ والوں کے مذہب کے مطابق بات ہوگی فَإِنْ آمَلْتَ ثَانِيَا پس اگر تو عامل بنائے ثانی کو اَزْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْأَوَّلِ اور پہلا تقاضی کس کا کر رہا ہو فائل کا تو اَزْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْأَوَّلِ تو تو ضمیر لائے گا فائل کی کس کے اندر اول میں پہلا بھی کس کا تقاضی کر رہا ہے مثلا پہلا کر رہا ہے تقاضی فائل کا اور دوسرا عام ہے والا نا چاہے فائل کا تقاضی کرے چاہے بھئے جو بھی کرے آپ نے تو اس کو تو عامل دے دینا ہے لہذا وہاں تو ضمیر کی کوئی بات نہیں وہ چاہے فائل کا تقاضی کرے تو اگر ایک اس کے لئے فائل بنا دو اگر دوسرا محفول کا تقاضی کر رہا ہے تو دوسرے آگے حسم کو اس کے لئے کیا بنا دو محفول بنا دو تو دو صورتیں اس میں اکٹھی آگئے سمجھ میں آیا دو صورتیں تو اور پہلا کس کا تقاضی کرے گا یا فائل کا تقاضی کرے گا یا محفول کا تو اگر فائل کا تقاضی کر رہا ہے پھر فائل کو تو حضب کرنا جائز نہیں پھر اس کی کیا لے کر آئیں گے پہلے میں زمین Mandar زمین لے کر آئیں گے اور اگر محفول کا تقاضی کرے تو پھر اس کی بات آگے کریں گے وہ ازمرت الفائل فی الاولی تو تو ضمیر لائے گا فائل کی کس کے اندر اول میں جبکہ پہلا کس کا تقاضہ کر رہا ہے فائل کا اور آپ نے عمل کس کو دیا ہے ثانی کو تو ضمیر لائے گا فائل کی پہلے میں علا وفق الظاہری اے علا وفق الظاہری اس میں ظاہر کے موافق اگر وہ اس میں ظاہر مفرد تھا تو پہلے میں ضمیر بھی کون سی لاؤ مفرد کی اگر وہ کیا تھا تصنیہ تھا اس میں ظاہر تو پہلے میں ضمیر بھی کون سی لاؤ تصنیہ والی اور اگر وہ جمع تھا تو پہلے کے اندر ضمیر بھی کون سی لاؤ جمع کی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے پہلے میں کیا لانی ہے عمل کس کو دیا ثانی کو تو پہلے میں کیا لاؤ گے فائل کی ضمیر اور یہ ضمیر اور مرجع میں تو وہ کیا ہے مطابقت ضروری ہے تو اگر وہ فائل اس میں ظاہر جو تھا مفرد تھا تو ضمیر بھی پہلے میں کون سی لاؤ گے مفرد کی اور اگر وہ تصنیہ تھا تو ضمیر کون سی لاؤ گے اور اگر وہ جمع ہے تو ضمیر کون سی لاؤ گے جمع کی مصالان والانا زارہ بنی مثال پہلے پکڑوں والانا زارہ بنی اس مثال پر آؤ زارہ بنی و اکرامانی زیدن آپ نے کس کو عمل عمل دیا اکراما تو زیدن فائل ہوا اکراما کے لئے تو زارہ بھا کے اندر کیا لائیں گے زمیر اور زید ہے مفرد تو زارہ بھا میں اس پر زمیر بھی کون سی لائیں گے مفرد اور مفرد کی زمیر کس فیل میں ہوتی ہے کون سے سی غمیں ہوتی ہے پہلے میں تو یہ اسی طرح رہے گا زارہ بنی و اکرامانی زارہ بھا پہلا سی غم آپ زیدن کی جگہ زرہ از زیدانی تصنیہ لے آئیں کیا لے آئیں تصنیہ اور آپ نے عمل کس کو دیا ہے ثانی کو تو پہلے کے اندر کیا لائیں گے زمیر اور اس میں ظاہر کیا ہے تصنیہ تو پہلے پھر کے اندر زمیر بھی کون سی لائیں گے تصنیہ اور تصنیہ کی زمیر کون سی سی غمیں آتی ہے دوسرے میں زارہ بھا زارہ بھا تو کیا بن جائے گا زارہ بھانی و اکرامانی اکرامانی زیدانی اور اگر وہ جمع ہو اور اس کو رفع کس نے دیا اکرامانے تو پہلے کے اندر کیا لانی پڑے گی زمیر لانا پڑے گی اور یہ زمیر اس میں ظاہر کے مطابق اور وہ اس میں ظاہر تو ہے جمع تو پہلے پھر میں زمیر بھی کون سی لانا پڑے گی جمع کی اور وہ کون سی سی غمیں آئے گی مثلا دیسرے میں آ رہی ہے یہاں سمجھ میں آ رہی ہے عبارت جی تو علا وفق الظاہری اے علا وفق اسم الظاہری اس اسم علا وفق اسم الظاہری اس اسم ظاہری اس اسم ظاہر کے موافق دون الحسینہ کے حضب کریں گے کیا کریں گے میں نے کیا بتایا تھا فیل کو باقی رکھیں اور فائل کو حضب کر دیں ایسا کر سکتے ہیں نہیں بھئی فائل کو باقی رکھو فائل کو حضب کر لو یہ تو جائز لیکن فیل کو باقی رکھو اور فائل کو حضب کر لو یہ جائز نہیں اور ذرہ بانی فیل تو آ چکا لہذا فائل کے اور آپ نے عامل کس کو بھی آیا ہے دوستانی کو تو پہلے کے اندر یہ حضب کرنا پڑے گا یا ضمیر لائیں گے تو بتایا کہ حضب نہیں کریں گے بلکہ کیا لائیں گے ضمیر لائیں خلافاً لیل کیسائی بخلاف کس کے امام امام کیسائی امام کیسائی فرماتے ہیں فائل کو حضب کریں گے فائل کو کیا کریں گے حضب کریں گے اور وہ نسیہ منسیہ ہوگا گویا کہ ہی کویا کہ ہی نہیں نسیہ منسیہ ہوگا جب فائل کو نسیہ منسیہ کر دیا والا نا اس کی ضمیر لائیں گے ہی نہیں سیرے سے کیا کر دیں گے اس کو حضب کر دیں گے تو فیل موجود ہے اور فائل موجود نہیں اور جمہور کے نزدیک یہ جائز نہیں لیکن امام فرہ فرماتے ہیں ایسا ہی کریں گے سمجھ میں آیا تو اس صورت میں فائل اس میں ظاہب چاہے مفرد ہو تثمیہ ہو جمع ہو فائل اس میں ظاہر کی کتنی صورتیں آ سکتی ہیں یا مفرد ہوگا یا تثمیہ ہوگا یا جمع ہوگا اور جمہور کے بستریوں کے نزدیک پہلے کے اندر کیا لائیں عامل کس کو دیا اکسانی کو تو پہلے میں کیا لائیں گے زمیر لائیں گے مالانا کیا کریں گے تو اگر وہ اس میں ظاہر مفرد تھا تو ضمیر بھی کونسی مفرد فیل مفرد آئے گا وہ تثمیہ تھا تو فیل بھی کیا آئے گا تثمیہ وہ جمع ہے اس میں ظاہر تو فیل بھی کیا آئے گا لیکن ہمام قصہ ہی کیا فرماتے ہیں کہ فائل کو کیا کر دیں گے نسیہ نسیہ اس کو حضب کر دیں گے جب حضب کر دیا تو تینوں صورتوں میں پہلا فیل مفرد ہی رہے گا کیا رہے گا مفرد ہی رہے گا اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئے گی کیونکہ ضمیر کو اپلا نہیں رہے جب ضمیر نہیں لارے تو اس میں تبدیل ہی نہیں ہوگی بات سمجھ میں آ رہی ہے خلافاً لیل کے سائی بخلاف کس کے یہ امام بخلاف امام کے سائی کے وجادا خلافاً لیل فرائی اور یہ جائز ہے بخلاف امام فرائی کے یعنی سانی کو عمل دینا جائز ہے جبکہ پہلا کس کا تقاضہ کر رہا ہو فائل فائل کا بخلاف کس کے امام برہ وہ فرماتے ہیں جب پہلا فائل کا تقاضہ کر رہا ہو تو سانی کو عمل دینا جائز پھر کس کو عمل دیں گے کیوں دو خرابیوں میں سے ورنہ تو یہ خرابی ضرور لازم آئے گی یا اجمع قبل حضرت لازم آئے گا یا حضرت یہ تو وہ صورت تھی جبکہ پہلا فائل فائل کا تقاضہ کرتا ہے اور اگر پہلا فائل کس کا تقاضہ کرے مقھول کا تو کہتے ہیں وَحَذَفْتَ الْمَقُولَ تو پھر مقھول کو کیا کریں گے حضرت کریں گے اِنِ اسْتُغْنِيَا عَنْهُ اگر اس سے کیا حاصل ہو استغنا حاصل ہو کیا حاصل ہو استغنیہ عَنْهُ وَرَنَا استغنیہ فیل مجھول لائے بھئے فیل مجھول اور فیل مجھول کا اثنات کس کی طرف ہوتا ہے نائے فائل بھئے یہ تو فیل لازم ہے استغنیہ تو فیل لازم ہے تو اس سے مجھول کیسے آیا مجھول آ گیا ہے تو بھئے کیا کرتے ہیں زاربہ زیدون عامران اس زاربہ کو مجھول جب میں بناوں گا تو وہ عامران جو مقبول تھا اب کیا بن جائے گا نائے فائل جی وہ جو پہلے مقبول تھا اب کیا بن جائے گا نائے فائل معلوم ہوا مقبول ہوگا تو وہ نائے فائل ہم بنا سکیں گے اگر مقبول ہی نہیں تو نائے فائل تو یہاں تو فیل مجھول آ گیا اب نائے فائل کہاں سے لائیں اس کا تو مقبول تھا ہی تو ایسے یاد رکھو مولانا وہ افعال جن کے فائل یا نائی فائل کا پتہ نہ چل رہا ہو وہ افعال جن کے فائل یا نائی فائل کا پتہ نہ چل رہا ہو تو ان کے اندر جو فائل یا نائی فائل کی ضمیر ہوگی وہ انہی کے مستر کو راجع ہوگی اس طغنیہ میں ضمیر ہے یا نہیں تو یہ ضمیر اسی کے مستر کو راجع ہے یعنی استغنا کو راجع ہے کس کو راجع ہے استغنا کو راجع ہے اس طغنیہ ہوا اس طغنیہ استغنا ہو اس طغنیہ ہوا ضمیر کس کو راجع ہے استغنا کو سمجھ میں آیا اور یہ بمانے ہوا کیا حاصل ہوا استغناء حاصل ہوا یہ تابیل کی جاتی ہے اس میں سمجھ میں آیا ایسے مواقع پر یہ تابیل کی جاتی ہے ہمیشہ کے لئے یہ بات یاد رکھو یا وقال استغناء یا مالا نے جار مجرور اس کا نائف فائل ہے یہ جار مجرور کیا ہے اس کا نائف فائل ہے وہ بھی نائف فائل بن جاتا ہے جیسے مفعول مفعول بیہی یہ بیہی جار مجرور کیا ہے مفعول کے لئے نائف فائل سمجھ میں ذرا مشکل بات آگئی تھوڑی سی یاد رہ جائے تو اچھی بات ہے وہ فیل معروف اور وہ فیل مجھول جن کے فائل یا نائف فائل کا پتہ نہ چل رہا ہو تو ان کے اندر جو فائل یا نائف فائل کی ضمیر ہوگی وہ اسی فیل کے مستر کو راجع ہوگی جیسے مالا نا وَإِلَّا لَدَارَا أَوْتَسَلْسَلَا سمجھ میں ایک سلم کی عبارت ہے مالا نا یا تو دور لازم آئے گا یا تسلسل یہاں پر بھی پتہ نہیں چلتا دارا فیل ہے فیل کے لئے فائل چاہیے کون ہے فائل تسلسل لازم آئے گا یا دور تسلسلہ کے اندر فیل ہے اس کے لئے فائل چاہیے تو جواب کیا ہے کہ ان کے اندر فائل کے جو ضمیر ہے وہ انہی کے مستر کو راجع ہوگی وَإِلَّا لَدَارَتْ دَوْرُو وَإِلَّا لَتَسَلْسَلَتْ تَسَلْسُلُو سمجھ میں آیا بھئی انہی کا مستر کیا بن جائے گا ان کے لئے فائل تو دارا کا فائل کیا دور تسلسلہ کا فائل کون تسلسل وَإِلَّا لَدَارَتْ دَوْرُو اور پھر وہ تاویل کر لیں لَدَارَتْ دَوْرُو کا کیا معنی اَيْ وَقَعَتْ دَوْرُ دور واقع ہوگا اَوْ وَقَعَتْ تَسَلْسُلُ یا تَسَلْسُلَةْ واقع ہوگا جیسے یہاں ہم نے وَحَذَبْتَ الْمَفْعُولَ اور مفعول کو حضب کر لیں گے انہی تغنیان ہو اگر اس سے استغنا حاصل ہو جائے اس کی حاجت نہ رہے اگر اس کی حاجت نہ رہے بھئی یاد رکھو اہم افعال کے اندر مفعول فضلہ ہے اس کو حضب کرنا چاہیے مفعول کیا ہے فضلہ ہے اس کو حضب کرنا چاہیے لیکن افعال قلوب میں مفعول کو حضب کرنا چاہیے نہیں بھئی معلوم ہوا ہاں افعال ہیں تو مفعول سے استغنا حاصل ہوا اس کی حاجت نہ رہی اس کو کیا کر لیں گے آپ نے عامل کس کو دیا ثانی کو پہلا کس کا تغنیان کر رہا ہے مفعول کا اب مفعول کا تغنیان کر رہا ہے اس کے لئے مفعول چاہیے تو دو صورتیں ہیں یا تو مفعول کو حضب کرنا پڑے گا یا مفعول کی ضمیر لانا پڑے گی مفعول کو حضب یا حضب کرنا پڑے گا یا ضمیر لانا تو مرچہ آ رہا ہے بعد میں تو اضمار قبلہ ذکر لازم آئے گا اور یہ اضمار قبلہ ذکر ہندہ میں ہو رہا ہے یا غیر ہندہ میں ہو رہا ہے غیر ہندہ میں ہو رہا ہے یہ تو جاہز کس میں مفعول ملا رہے ہیں آپ مفعول میں تو فائل میں تو جاہز تھا لیکن مفعول کے اندر جاہز نہیں ہاں تو پھر حضب کریں گے کیا کریں گے حضب کیونکہ مفعول کیا ہوتا ہے فضلہ ہے فضلہ ذائب چیز وَإِلَّا وَإِلَّا یہ کس سے استثناء ہے مالانا جی کس سے استثناء ہے قیمتی نکتہ آپ کو بضلاؤں ہمیشہ یاد رکھنا یاد رکھو اللہ سے پہلے وہ آ جائے تو وہ اِن اور لَا ہے دراصل یہ حرف استثناء اللہ نہیں مالانا یہ دراصل کیا ہے اِن لَا اِن لَا سنون ساتھین آیا حروفِ یرمی لونہ سے پہلے اور حروفِ یرمی لونہ سے پہلے سنون ساتھین آیا تو اس کو کیا حضبتہ پڑھا ہے آپ نے اسے کی جنس میں بدل کر اس کے میں اضغام کرتے ہیں یرمی لونہ میں ہے اِن لَا تو اِن نون ساتھین کے بعد کیا رہے لَا لہذا اِن نون کو بھی لام کر کے اس کا لام میں کیا کر دیا گیا اضغام کر دیا گیا کیا بن گیا اللہ تو اللہ سے پہلے جب بھی وہ آ جائے آپ قورت سمجھیں کہ یہ وہ اللہ عرف استثناء نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے اِن لَا تو اصل عبارت یوں ہے وَإِلَّمْ يَكُنْ كَذَالِكَ کہتے ہیں اگر محفوظ محفوظ کو حضب کریں گے اِن اسطغنی آنہو اگر اس سے استغنا حاصل ہو وَإِلَّمْ يُسْتَغْنَا آنہو اور اگر اس سے استغنا حاصل نہ ہو اَذْهَرْتَا تو پھر کیا کریں گے اس کو ظاہر کریں گے سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی بھئی بھئی میں نے آپ کو کیا بتلایا عام افعال کے اندر محفوظ کیا ہوتا ہے خوض اللہ لہذا اس کو حضب کرنا بھی جائز نہیں کیونکہ عام افعال میں اس کی حاجت اتنی نہیں لیکن اگر افعال قلوب ہوں تو پھر افعال قلوب کے اندر محفوظ کو حضب کرنا جائز نہیں تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر اس کے بغیر بھی اکتفا ہو سکتا ہے تو محفوظ کو حضب کر دو یعنی عام افعال میں اور اگر اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا یعنی وہ فیل افعال قلوب میں سے ہے تو پھر اس کے لئے ملانا حضب بھی نہیں کر سکتے وہاں پر کیونکہ افعال قلوب کے محفوظ کو حضب کرنا جائز نہیں اور ضمیر بھی نہیں لاسکتے کیونکہ اس صورت میں کیا لازم آئے خرابی لازم آئے گی اضمار قبل الزکر کی خرابی لازم آئے گی تو پھر تیسی اے کی صورت رائے جائے گی کہ اس کے لئے اسم ظاہر دوبارہ لاؤں بھئی اس پہلے اسم ظاہر میں تو کس نے عمل کر دیا تھا سانی نے اس پہلے کے لئے حضب بھی نہیں جائز حضب کرنا بھی جائز نہیں ضمیر لانا بھی جائز نہیں تو پھر اس پہلے کے لئے دوبارہ کیا لے آؤ اس میں ظاہر دیکھو اس کے لئے میں منتلقان دوبارہ لے آیا اگرچہ وہ آگے آ رہا ہے اس منتلقان کو پہلے کو ذرا گراؤں والا نہیں لیکن یاد رکھنا یہ جو آخر میں منتلقان آ رہا ہے یہ پہلا حسیبہ کیا چاہتا ہے کہ میرے لئے کیا بن جائے محفول بن جائے اور حسیبہ تو چاہتا ہے کہ میرے لئے محفول بنے آپ نے کس کے لئے محفول بنایا سانی کے لئے تو پہلا آپ کس چیز کو چاہ رہا ہے کہ میرے لئے اس کے لئے بھی کیا چاہیے محفول چاہیے آپ اس کو حضب نہیں کر سکتے کیونکہ حسیبہ کس میں سے ہے فالے خلوب میں سے ضمیر بھی نہیں لائے سکتے کیونکہ اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی ازمار قبل جزی کا ضمیر پہلے آگئے اور منطلقان تو بعد میں آرہا ہے تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو دوبارہ لے آؤ اس میں ظاہر کو تو اب ہم نے کہا حسیبہ نہیں منطلقان وحسیبہ تو زیدان منطلقان بہت سب کو سمجھ میں آگئے چلی ورانا حالا ہوا المران اللہ علم بحقیقت الخرام اللہ علم بحقیقت